اپلیکیشنز آف ہائیڈرالک سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں ہائیڈرالک سسٹم کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور ایک ہائیڈرالک سسٹم کیا ہوتا ہے جس میں پیسکل پرنسپل جو ہے وہ فالو ہو رہا ہو یعنی کہ پیسکلز لاؤ یا پیسکلز پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے اس کو فلوڈ پریشر پرنسپل بھی کہتے ہیں یعنی کہ کسی ایک طرف اگر ہم فلوڈ کے اوپر پریشر اگزرٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ٹرانسپل کرتا ہے اس فورس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف یعنی کہ one place to other place کی طرف وہ کیا کرتا ہے فلوڈ کا پریشر ٹرانسپل کرتا ہے اس کی اپلیکیشن یا دیلی لائف میں ہم جو روز مرا اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہائیڈرالک بریک اس تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہائیڈرالک بریک دیکھ رہے ہیں سائنس کی وہ والی برانچ جس میں فلوڈ کا پریشر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپل کیا جاتا ہے اس کو ہائیڈرالک کہتے ہیں اسی لیے اس سے منسلک یہ جو بریک سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نام رکھا ہے ہائیڈرالک بریک اب ہائیڈرالک بریک میں ہوتا کیا ہے جس طرح ہم گاڑی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بریک پیڈل موجود ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پاؤں سے کیا کرتے ہیں زور لگاتے ہیں جب زور لگاتے ہیں تو اس کا یہ پوائنٹ دیکھیں یہاں پر کنیکٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ماسٹر سیلنڈر ایک بڑا سا یہ کیا ہے خانہ سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر یلو سا فلوڈ نظر آ رہا ہے جو آگے کی طرف یہاں جا رہا ہے جب ہم اس کے اوپر زور لگاتے ہیں تو یہ آگے کی طرف پریس ہوتا ہے جب پریس ہوتا ہے تو اس پر پریشر لگتا ہے اور پریشر کے نتیجے میں اس فلوڈ کا پریشر آگے کو منتقل ہوتا ہے اور یہاں پر کیا موجود ہیں کیلپر موجود ہیں اور یہ ساری گول سے جو چیز ہے یہ ڈسک موجود ہوتی ہے یہ پہیے کے بالکل اندر کی طرف سارا سسٹم موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے پہیے کو جیم کر دیتا ہے روک دیتا ہے جب ہم اس پیڈل پر زور لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بریک اپلائے ہوتی ہے بریک اس کو پہیے کو لگ جاتی ہے اور بھئیہ رک جاتا ہے یعنی کہ جیم ہو جاتا ہے حرکت نہیں کرتا تو اس میں ہم کیا یوز کریں ہائیڈرالک سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ہم ہائیڈرالک بریک کا یہاں سسٹم سٹڈی کر رہے ہیں جس میں فلوڈ کا پریشر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر یہ بریک کا کام کر رہا ہے یہاں پر دوسری اپلیکیشن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس کو ہائیڈرالک جیک کہا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں لفٹ کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں ہیوی لوڈز کو یعنی بھاری برکم اگر کوئی چیز ہو وزن ہو تو یہاں پر ریم کی اوپر رکھا جاتا ہے اور یہ نظر آرہا ہے ہمیں ایک ہینڈل بنا ہوا اور یہ ایک پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں پیوٹ پوائنٹ اس ہینڈل کے ساتھ یہاں پمپ جڑا ہوا نظر آرہا ہے اس کو لکھا ہوا ہے پمپ اور اس کے نیچے یہ یلو سا لیکوڈ نظر آرہا ہے اس کو کہتے ہیں ریزروائر آف لو پریشر آئل یہ والا جو چیمبر ہے اس میں فلوڈ یوز کیا ہوا ہے جو کہ لو پریشر آئل ہے اس کے علاوہ یہ بالز سے نظر آرہے ہیں جو کہ یہاں پر ان ویلز کو رکے ہوئے ہیں یا ان کے راستے کو بند کیے ہوئے ہیں ایک بڑا سا چیمبر موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہائی پریشر آئل یعنی کہ اس کے اوپر جب ہم یہاں پر ہینڈل کو دباتے ہیں تو اس فلوڈ میں کیا ہوتا ہے پریشر منتقل ہوتا ہے اور یہ فلوڈ آگے کی طرف موف کرتا اس پریشر کو لے کے جاتا ہے ہم جب اس ہینڈل کو نیچے کی طرف پریس کرتے ہیں نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہم پمپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی نیچے کی طرف موف کرے گا اس طرح سے جب یہ فلوڈ ہے یہ اس طرف کو آئے گا اپنا پریشر لے کر آئے گا وہ بال جو ہم نے پہلے اوپر بنائی ہوئی تھی وہ نیچے کر دی ہے کیونکہ اس کا راستہ اس پریشر کی وجہ سے کیا ہو گیا کھل گیا ہے اور یہ ہائی پریشر کو لے کے جاتا ہوا اس والے چیمبر میں آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو ہمیں سلنڈر نظر آ رہا ہے یہ اوپر کی طرف اڑتا ہے جب یہاں پر سارا کا سارا فلورٹ جو ہے یہاں چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ ایمٹی سپیس آ جاتی ہے جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سارا لیکوڈ آگے چلا گیا تو یہاں ایمٹی سپیس بن گئی ہے تو ہوگا کیا کہ یہ جو بال یہاں پڑی ہوئی تھی یہ پیچھے چلے جائے گی اور یہاں سے ریزر وائر آف لو پریشر آئل جو لکھا ہوا ہے ہم نے یعنی کہ یہ وہ والی سٹوریج ہے ایسا سلنڈر یا ایسا خانہ ہے جہاں پر آئل پڑا ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا اس خالے جگہ کو پور کرنے کے لیے یا اس ایمٹی سپیس کو اکپائے کرنے کے لیے یہاں سے موف کرے گا اور یہاں سے ہوتا ہوا اس پائپ کی طرف سے اس والے چیمبر میں آ جائے گا اور پھر اسی طرح سے اگر اور زور لگائیں گے اس پہ ہینڈل پہ یعنی کہ دوبارہ سے ہم وہی کام کریں گے تو فلٹ جو ہے وہ آگے کی طرف شفٹ کرے گا اس پریشر کو اور پھر ہم اس کی مدد سے ہائی پریشر آئل یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ والی چیز جو ہے اوپر کی طرف اٹھے گی اور اس کے اوپر کوئی بھی ہیوی لوڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا تو نتیجے میں ادھر ہیوی لوڈ جو بھی پڑا ہو کار ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اور ہیوی لوڈ ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا تھوڑی فورس لگانے سے یہاں پر اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے تو اس کو ہائیڈرالک جیک بھی کہتے ہیں اور ہائیڈرالک لفٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بھاری بھرکم چیزوں کو اوپر اٹھانے کے لئے بھی استعمال ہو رہا ہے اس ریم کے اوپر کوئی بھی ہیوی چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور وہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے اس تصویر میں ہم ایک تھرڈ اپلیکیشن دیکھ لے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائیڈرالک پریس جیسے نام سے پتا چل رہا ہے کہ کسی چیز کو پریس کر کے تہ لگا کے رکھنا ہے یہاں پر یہ جو ہمیں سٹیکس نظر آ رہے ہیں یہ جو ہمیں ڈیفرنٹ آبجکٹ سے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ روئی کی گانٹیں ہیں دیکھیں روئی کو جب چنا جاتا ہے تو وہ پھولی ہوئی حالت میں ہوتی ہے اس کو یہاں پر رکھا جاتا ہے خاص ایک سانچے کے اندر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو چیز موجود ہے یہ ہے جی لیور جس طرح سے یہاں پر ایک ہینڈل ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ بھی یہاں پر موجود ہے اسی طرح کی چیز اس کو جب نیچے کی طرف پریس کیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے اس کی اوپر دباؤ پڑتا ہے تو یہ نیچے کی طرف موف کرتا ہے اور یہ خاص قسم کا سلنڈر نظر آ رہا ہے جو کہ پریشر کو منتقل کرتا ہے اس خاص قسم کی لیکوڈ کے اندر اور یہ پائپ جاتا وہ نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ تو یہاں پر بڑے پیمانے میں پریشر جو ہے منتقل ہوتا ہے اور ان روئی کی گانٹوں کو یہ جو بیلز آف کارٹن ہوتی ہیں ان کو خاص قسم کی شیپ میں کنورٹ کیا جاتا ہے پریس کر کے پریشر لگا کے اور اس طرح سے ان کو بہ آسانی ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیڑا جا سکتا ہے تو یہ سارا کام جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیکوڈ جو ہے وہ کر رہا ہے جب اس کے اندر پریشر ڈالا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹا ڈائیامیٹر ہے اور جب یہ پریشر یہاں سے لے کے جاتا ہے تو ایک بڑے ڈائیامیٹر یعنی کہ بڑے پیمانے میں پریشر جو منتقل ہوتا ہے تو چھوٹی ایفورٹ دے کر ہم بڑا کام کر سکتے ہیں ہائیڈرالک سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اور اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے پیسکلز لاؤ استعمال ہو رہا ہے پیسکلز پرنسپل کو یوز کر رہے ہیں تو آج ہم نے سٹیڈی کیا اپلیکیشنز آف ہائیڈرالک سسٹم کے بارے میں